یہ گرم ہوتی زمین، سمندروں کا برتا لیول، کتبین کی پگلتی ہوئی برف، جنگلوں کی آگ، ہر سال پہلے سے بھی زیادہ گرم، سلابوں کی تباہ کاریاں یہ سب بتا رہی ہیں کہ انسان نے اس زمین کے ساتھ کچھ برا تو کیا ہے آج ہم بات کریں گے گرم ہوتی ہوئی تبتی زمین کے بارے میں اور اس کی سب سے بڑی وجہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی اس فضاء میں موجود کی کے بارے میں کہ انسان نے اس زمین کی فضاء میں کتنی کاربن ڈائی اکسائیڈ ایڈ کی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ہم آج کل کیا کچھ کر رہے ہیں کیا درخت لگا کر ہم اس کاربن ڈائی اکسائیڈ پر قابو پا سکتے ہیں یا پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا زمین کو بچانے کے لیے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ زمین کے اوپر زمین کی فضاء میں سنتی انقلاب سے پہلے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار تقریباً دو سو ستر سے دو سو اسی پارٹس پر میلین تھی جو اس وقت دوہزر بائیس تیس کے تخمینے کے مطابق چار سو بیس پارٹس پر میلین کروس کر چکی ہے تقریباً ڈبل کے برابر ہو چکی ہے اور اگر وزن کے حساب سے دیکھیں تو ایٹموسپیر کا زیرو پائنٹ زیرو فور پرسنٹ بنتی ہے جو تقریباً سات ہزار آٹھ سو میگا ٹن اماؤنٹ بنتی ہے آج ہم نمبرز بہت زیادہ ڈسکس کریں گے کیونکہ نمبرز کی وجہ سے ہی ہمیں بہت سارے چیدیں سمجھ میں آنے والی ہیں اس وقت زمین پہ دو ہزار سے تین ہزار عرب درخت موجود ہیں جو آج سے بارہ ہزار سال پہلے اس سے ڈبل تھے اور ہر سال اوستن دو عرب درخت لگا جاتے ہیں جس کے مقابلے میں انسان پندرہ عرب درخت کاٹ دیتا ہے یعنی کہ ہر سال تیرہ عرب درخت کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہر سال انسان زمین کے اوپر تیس سے چالیس عرب ٹن کاربن ڈائیک سائیڈ فضاء کے اندر ایڈ کر دیتا ہے ایک درخت اوستن ایک سال کے اندر تقریباً سو کلو گرام کاربن کو کیپچر کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دس درخت مل کر ایک ٹن کاربن کو کیپچر کریں گے تو اس لحاظ سے ایک عرب ٹن کاربن کیپچر کرنے کے لیے ایک سال کے اندر ہمیں تقریباً دس عرب درخت چاہیے دس عرب درخت لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے جو اس وقت صرف دو عرب درخت سالانہ لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تیس ارب ٹن یا چالیس ارب ٹن کاربن کو کیپچر کرنے کے لیے تقریباً تین سو سے چار سو ارب درخت لگانے پڑیں گے جو ایک ناممکن سی بات لگتی ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے پہلے تو یہ کیا جائے کہ یہ جو کاربنڈا ایکسائیڈ کے جو ماخذ ہیں سورسز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے اس وقت کاربنڈا ایکسائیڈ پیدا کرنے کا سب سے بڑا سورس فاصل فیول ہیں فاصل فیول بیس جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت سیونٹی ٹو ایٹی پرسن کاربنڈا ایکسائیڈ کا جو اخراج ہے فاصل فیول بیس پاور پلانٹس کر رہے ہیں یقیناً درختوں کے بے شمار فائدے ہیں لیکن جو مسئلہ ہمیں ابھی درپیش ہے اس کے لئے اتنے درخت لگانا ایک ناممکن سی بات ہے اور یہ درخت لگتے رہنے چاہیے لیکن اس کا کوئی اور سلوشن بھی تو ہونا چاہیے تو اس کا دوسرا سلوشن ہے ڈائر ایئر کیپچر مطلب ایسے پلانٹس ایسی یونٹس لگائے جائیں جو براہ راست ہوا سے فضاء سے کاربنڈا ایکسائیڈ کو کیپچر کرنے کے قابل ہوں تو ایسے پلانٹس تقریباً ستائیس پلانٹس لگائے جا چکے ہیں جن کی اوستن سالانہ کاربنڈ کو کیپچر کرنے کی صلاحیت دس ہزار سے پندرہ ہزار ٹن ہے جو بہت ہی کم ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پلانٹس کیا ہیں پلانٹس یہ ہیں کہ دو ہزار تیس تک تقریباً ایک سو تیس پلانٹس جہیں وہ لگائے جائیں جن کی کاربنڈ کو کیپچر کرنے کی مجموعی صلاحیت تقریباً پینسٹھ میگا ٹن ہو یہ بھی بہت کم ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے پلانٹس کیا بنایا جا رہے ہیں یورپی یونین جو ہے اس زمن میں یہ کام کرنے والی ہے کہ دو ہزار تیس تک ایسے پلانٹس لگا کر پچاس میگا ٹن کاربنڈا ایک سائیڈ کو فضاء سے نکالا جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو پیریس ایگریمنٹ تھا کلائمٹ چینج کو لے کے جس کے اندر فضاء کی ٹمپریچر کو ون پائنٹ فائیو ڈگری بڑھنے سے زیادہ نہیں جانے دینا اس کے اندر یہ بھی پلان ہے کہ کس طرح فوسل فیول بیسٹ یا گرین ہاؤس گیسز نکالنے والے پاور پلانٹس کو بند کیا جائے اور ان کے متبادل گرین انرجی والے پاور پلانٹس کو لگایا جائے تو اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں جن کے اندر کاربنڈا ایک سائیڈ اور میتھین سرے فرست ہیں اس گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج کا زمین کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر گلوبل وارمنگ کو لے کے چھے پیرامیٹرز ڈسکس کی گئے ہیں جو زمین کے اوپر لونگ ٹم تبدیلیں لے کے آنے والے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں تو ڈی اے سی یا ڈائر ایر کیپچر والے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایسے کیمیکلز یوز کی جاتے ہیں جس کی وجہ سے کاربنڈا ایک سائیڈ ان کے ساتھ تامل کرتی ہے اور ان کو زیر زمین لونگ ٹم پیریڈ کے لیے لمبے عرصے کے لیے کاربنڈا ایک سائیڈ کو سٹور کر دیا جاتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ درختوں کے اندر سٹور ہونے والی جو کاربن ہوتی ہے اگر درخت کو جلا دیا جائے تو وہ دوبارہ فضاء کے اندر شامل ہو جاتی ہے اگر کسی ایک درخت کو ایسا درخت جو پچھلے دس سال سے کاربن کو سٹور کر رہا ہے وہ تقریباً ایک درخت جلنے کے بعد ایک ٹن کاربنڈا ایک سائیڈ دوبارہ فضاء کے اندر داخل کر دیتا ہے زیر زمین کاربنڈا ایک سائیڈ کا سٹورج یا کاربنڈا ایک سائیڈ کا انڈسٹریل یوز ڈی اے سی یا ڈیریکٹ ائر کیپچر والے پلانٹس کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے تو اس وقت زمین کو بچانے کے لیے سب سے بڑا ایکشن جو لیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم فاصل فیول بیس جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گرین انرجی کی طرف ہائیڈل کی طرف سولر کی طرف وینڈ انرجی کی طرف تاکہ زمین کی فضاء کے اندر کاربنڈا ایک سائیڈ یا گرین ہاؤس گیسز کی جو امیشنز ہیں اخراج ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکیں یہ انسان ہی ہے جس نے اس زمین کو تباہ کیا ہے اور اس کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زمین کی وہ فضاء اس کو واپس سے لٹائے جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی تینکیو سو مچ فر واشنگ ایسٹر ساکی اللہ حافظ